خداون کے کلام میں سے اس وقت میں ہم کزاد کی کتاب کی چھٹے اور ساتھویں ابواب کو اپنے لئے پڑھیں تاکہ ہم اپنے لئے خداون کے کلام کی برکت کو حاصل کر سکیں ان ابواب کے اندر ہمیں مدیانیوں کا سات سال تک بنی اسرائیل پر ظلم کرنا بنی اسرائیل کی مدیانیوں سے نجات کے لئے جدون کو خدا کا حکم جدون کا اون رکھنا جدون کی فوج کا صرف تین سو آدمیوں تک محدود کیا جانا اور جدون کی فتح کا ذکر ملتا ہے لیکن ہم خزاد کی کتاب کے چھٹے باپ کی چودویں آیت پر اس وقت میں گوھر کریں گے کلام خدا میں لکھا ہے تب خداون نے اس پر نگاہ کی اور کہا تو اپنے اسی زور میں جا اور بنی اسرائیل کو مدیانیوں کی ہاتھ سے چھڑا کیا میں نے تجھ کو نہیں بھیجا آمین جدون کی زندگی پر جب ہم گوھر کرتے ہیں تو جدون ایک دیندار آدمی تھا گو وہ منسی کے قبیلے سے تھا جہاں بال کی پرسش عام تھی لیکن خدا نے اس سے حکم دیا کہ وہ اپنے اسی زور میں جائے اور مدیانیوں کی ایک لاکھ پینتیس ہزار کی فوج کا مقابلہ کرے جدون کا زور کیا تھا یقینا خدا کا اشارہ جدون کے قبیلے کی طرف نہیں تھا کیونکہ جدون کا قبیلہ قبیلوں میں سب سے چھوٹا تھا اور نہ ہی خدا کا اشارہ جدون کے خاندان کی طرف تھا کیونکہ جدون کا خاندان سب سے غریب تھا دراصل جدون کی قوت یعنی اس کا زور اس بات میں تھا کہ اسے خدا نے بھیجا تھا اور کلام میں لکھا ہے کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا لیکن جدون کے بنی اسرائیل کو نجات دلانے سے پہلے ضروری تھا کہ وہ بال کے مذبہ کو تباہ کرے اور یہاوہ کی پرستش کو دوبارہ قائم کرے یہ کام کرنے کے بعد جدون سب قبیلوں میں جدون نے سب قبیلوں میں یہ اعلان کیا کہ وہ اپنے ملک کی حفاظت کیلئے جمع ہوں کئی ہزار مرد جنگ میں حصہ لینے کے لیے آئے مگر خداون نے جدون کو ہدایت کی کہ وہ اپنی فوج کو تین سو افراد تک محدود کر دے پہلے جو خوف زیادہ ہیں انہیں گھر بھیجا گیا پھر جو کم خوشیار تھے انہیں بھی نکال دیا گیا اب اگر تین سو آدمیوں کی فوج کو فتح حاصل ہوتی تو سب حمد اور سربرندی کا حاکتار صرف خدا ہی ہو سکتا تھا جدون کی تین سو آدمیوں کی فوج کی طرح آج بھی ایسے لوگ بہت کم ہیں جو ہر قیمت پر خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے مستعدی سے کام کرتے ہیں ہمیں یہ جنگ جیتنے کا حوصلہ صرف خدا ہی بخشتا ہے دوسرا کرنٹیوں کے دسویں باپ کی چوتھی آیت میں لکھا ہے اسی لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک کلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں خدا نے بنی اسرائیل کے پاس ایک نبی بھیجا مسیح بھی ایک نبی تھا اور لوکا کنجیل چوبیس میں باپ کی انیسویں آیت میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے آج کا خاص سبگ جو ہمیں اس مطالعہ میں ملتا ہے وہ یہ کہ خدا ایمان لانے والے کمزور سے کمزور اور حکیر سے حکیر شخص کو بھی استعمال کر سکتا ہے جیسے اس نے جدون کو استعمال کیا جس کا قبیلہ قبیلوں میں سب سے چھوٹا منسی کا قبیلہ تھا اس کا خاندان سب خاندانوں میں سب سے غریب تھا لیکن خداون نے اسے استعمال کیا اور کہا کہ تو اسی زور میں جا ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم خداون کے سامنے اپنے آپ کو خالی کریں تاکہ وہ اپنا زور ہم میں بھرے اور ہم دشمن یعنی ابلیس پر غالب آسکیں آمین